ابو بردہ بن نیار رضی رہنہوں نے اپنی قربانی عید کی نماز سے قبل زباہ کر ڈالی نبی علیہ السلام عیدگاہ کی در جا رہے تھے تو اس کے گھر سے بہتا خون دیکھا پوچھا کہ یہ خون کیسا ہے بھلاو اس کو ابو بردہ بن نیار کا گھر تھا یہ کیا معاملہ ہے عرض کیا کہ میں نے اپنا جانور قربانی کا زباہ کر دی ہے فرما کے عبی سے نماز سے قبل ہماری تردید تو یہ ہے کہ اپنے دن کا آغاز ہم نماز سے کریں گے اول ما نبدو بیومنا حادا بیان نسلیہ کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز سے کریں گے سب مدن حد پھر قربانی کریں گے اور تم نے پہلے قربانی کر لی ایک حدیث میں ایک حکمت بیان ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا وہ دن عرض کیا کہ میں نے آپ کا فرمان سنا ہے کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن اور میرے پڑوسی سارے غریب ہیں انہیں گوشت نصیب نہیں ہوتا تو میرا جذبہ یہ تھا کہ میں جلدی قربانی زباہ کرلوں تاکہ سب سے پہلے میرا گوشت ان کے گھر تک پہنچے اور کم از کم آج کے دن ان کو انتظار نہ کرنا پڑے یہ وجہ اور یہ سبب ان کے ذہن میں تھا نبی رسولان نے ان کی تعریف نہیں کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تل کا شاعت اللحم ابو بردہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طلب اچھی ہونی چاہیے عمل جو عمرتی کرلے یہ جملہ انتہائی شریعت کے مقاسد کے خلاف ٹھیک ہے طلب اچھی ہونی چاہیے مگر اچھی طلب کے ساتھ ضروری ہے کہ عمل بھی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے اور ہر عمل میں یہ دو چیزیں موجود ہیں اچھی طلب جو اخلاص پر مبنی ہو اور سنت کی اتفاہ چنانچہ میں کہا ابو بردہ آپ کو دوسری قربانی کرنی ہوگی نماز کے بعد تب آپ کی قربانی قبول ہوگی یہ تو گوشت کہ بکری آپ نے زبا کر دی کھالی کھلا دی قربانی آپ کی نہیں ہوئی طلب کتنی بھی نیک ہو جب تک عمل مطابق سنت نہیں قابل قبول نہیں اس لئے طلب کی نیکی کے ساتھ ساتھ عمل کا مسنون ہونا ضروری اور یہ اصل شریعت کا مقصد اور دین کی اساس یا ایوہ الذین آمنوا اطیو اللہ و اطیو الرسول ولا تبتلو اعمالکم ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہیں چنانچہ ابو بردہ بن نیار نے دوسری قربانی نماز کے بعد زبع کی تب ان کی قربانی قابل قبول ہوئی تو ماننا صرف طلب کا نہیں ہے بلکہ معاملہ سنت کی مطابقت کا ہے نبی رسولام کو وہ حل کیوں نہ سجھائی دیا جو فقہ احناف کو نظر آگی وہ ایک ہیلہ لکھتے ہیں اپنے کتابوں میں اگر کسی کو گوشت کھانے کی جلدی ہو تو قربانی تو نماز پڑھ کے کرنی تو نماز سے قبل قربانی کرنے کا ہے کہ ہیلہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی قربانی کا جانور کسی دیہات میں بھیجے فجر کی نماز پڑھتے ہی وہ لوگ جانور زبع کرتے ہیں کیونکہ دیہاتوں میں عید کی نماز نہیں تو کیوں نہیں یہ فرق شہر اور دیہات کا کرنے والا کون ہوتا ہے کس کو یہ اختیار ہے کہ یہ تقسیم کرے اور یہ تفریق کرے کہ شہری نمازیں عید پڑھیں گے دیہاتی نہیں پڑھیں گے تو چونکہ یہ ان کا ایک مفروضہ ہے کہ دیہاتوں میں عید کی نماز نہیں یک نہ شد دو شد تو وہاں اپنا جانور بھیج دیں نماز فجر کے بعد وہ لوگ زبا کر دیں گوشت بنا لیں اور آپ نماز پڑھ کر آئیں تو گھر میں مختلف پکوان تیار ہو کور میں شہر میں تیار ہو بیٹھ کر کھائیں اور فقہ زندہ بعد کے نعرے لگا دیں تو یہ حل اللہ کے نبی نے کیوں نے بتا دی کہ تم نے اگر کرنا ہی تھا تو اپنا جانور بھیج دیتی ہاتھ میں بھیج دیتی لیکن حقیقت ہی ہے کہ یہ ایک بالکل باطل فاسد حیلہ ہے فقہ جتنا مرضی زور لگا لے مگر آج دیہاتوں میں بھی لوگ نماز عید ادا کرتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں معنی فقہ اپنے آپ کو نافذ کرنے میں ناکام ہے اور دیہات والے فقہ کے بعد نہیں مانتے ہر دیہات میں اب نماز عید ہو رہی ہے اور اس کا احتمام ہو رہا ہے اور یہی اس کے بتلان کی دلیل ہے کیونکہ دین کے جو مسائل وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے ان کی تنفیذ کبھی ناکام نہیں ہو سکتی لیکن کسی مسئلے کی تنفیذ اگر ناکام ہو جائے تو یہ اس فقہ کی ناکامی کی دلیل ہوگا